پولیس کا جال سازوں کے گرد گھیرہ تنگ نواب ٹاؤن پولیس کا علی رضا آباد کے علاقے میں جالی سیمنٹ فیکٹری پر چھاپا پولیس نے دورانے کارروائی مالک سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق فیکٹری میں جالی سیمنٹ تیار کیا جاتا ہے اور فیکٹری میں ناکس میٹیریل استعمال کر کے معروف کمپنیوں کے مونوگرام استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے دل لاہور سے چین کے شہر کاشزر تک کا سفر چین جانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے پاک چین دوستی بس سروس کا آغاز گلبرگ سے پہلی بس مسافروں کو لے کر چین روانہ اسلام آباد، مان سہرہ، بشام اور چلاس میں کھانے اور چائے کا وقفہ ہوگا جبکہ گلگت میں رات کا قیام ہوگا اہل لاہور کے لیے خوشخبری شاکت خانم فلائی اوور آم ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا جوہر ٹاؤن سے رائیوینڈ روڈ تک کوئی سگنل نہیں ہوگا خیابانے فردوسی سے اللہو چوک جانے والی ٹرافک کے لیے بیس سگنل فری راستہ شہرہ نظریہ پاکستان سے وابڈا ٹاؤن تک بیس سگنل فری دو رویا فلائی اوور کھلنے کے ساتھ ہی شاکت خانم چوک کے ٹرافک سگنل ختم منصوبے کا آغاز پندرہ جنوری کو ہوا اناسی کروڑ روپے لاغت آئی سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور یہاں کے رہائشوں کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ہم یہاں سے تقریباً چار پانچ سال سے گزار رہے ہیں اور ہم نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب بڑے عرصے بعد جا کے ہمیں ایک سیٹسپیکشن مل رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹیو لیا ہمارے لیے اور اب ہمیں یونیورسٹی آنے میں یو سی بی آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میٹرو آرنج لائن ٹرین پیسہ کھانے والی ڈائن بن گئی منصوبے کی لاغت پر چوالی سرب اکتر کروڑ رفے کا اضافہ میکمہ خزانہ کے اہم انکشافات کی دستاویزات لاہور نیوز کو محصول آرنج لائن پر تینتالیس ارب الائیڈ ورکس پر مزید پچاس کروڑ روپے خرچ ہوں گے جین مندر انڈر پاس پر پندرہ کروڑ فوٹ پاتھ اور سڑکوں کی تعمیر دس کروڑ روپے میں ہوں گی میٹرو آرنج لائن منصوبے کی ابتدائی لاغت ایک خرب پینسٹھ ارب روپے مختص کی گئی مختلف اوقات کے دوران اس کی لاغت میں اسی ارب روپے اضافہ کیا گیا مجموعی لاغت دو خرب پینتالیس ارب روپے تک پہنچ گئی اس سفید ہاتھی نمہ منصوبے پر اڑھائی ارب خرچ ہو چکے تازہ اضافے سے لاغت دو خرب نوے ارب تک پہنچ چکی ہے احتجاز میں سرکاری اور نیجی املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج گیارہ مقدمات میں ایک سو اکیس افراد نامزد پولس نے ساٹھ افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبائک پاکستان کے آٹھ کارکنان کو چودہ روزہ جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے کر دیا مظاہرین کے حالی ادھرنے اور احتجاز کا معاملہ حکومت کیسز پر لائن آف ایکشن تہہ کرنے کے لیے میدان میں کوت پڑی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گوزدار نے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی دھرنے اور احتجاز کے دوران درج ہونے والے کیسز کا جائزہ لے گی دھرنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنی املاک کی توڑ پھوڑ ہوئی کتنی گاڑیوں اور موٹسائیکلوں کو جلایا گیا وفاق نے پنجاب حکومت سے تمام تفصیلات مانگ لیں فواب چوہدری بولے نقصان کا مدعوہ کیا جائے گا رہڑی اور رکشہ والوں سے سلوک مظاہرین کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے احتجاز کے دوران کے لے بیسنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزیر اطلاع کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس وزیر اعظم آشکے رسول ہیں کسی سے سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا فساد فیل ارض برپا کرنے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے یہی ان کا بہترین علاج ہے وزیر اطلاع کے مخالفین پر تابر توڑ حملے بولے اپوزیشن کہتی ہے این آر او ہم کہتے ہیں نہ رو کسی کو این آر او نہیں دیں گے پریس کانفرنس میں موجود کیلے بیچنے والا بچہ اپنا مالی نقصان پورا ہونے پر انتہائی خوش بولا اپنی جان کے ساتھ گدھے کو بھی بچانا چاہتا تھا مجھے پتہ نہیں کسی نے کیا میں اپنی جڑی لے کے بتیچوں گیا سارے کیلے ان لوگوں نے میرے چھین لیا مجھے پتہ نہیں تو میں اپنی جان اور اپنی گدھے کو بچانا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے سارے کیلے پتہ نہیں کون تھے ان لوگوں نے کیلے سے نیپ نے آمدن سے زائد اساساجات کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلوان شہباز کو نو نومبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی علیدہ علیدہ نیپ میں پیش ہو چکے ہیں شہباز شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیراعظم کی رہنمائی میں وزیراعلا صوبے کی ترقی کے لیے کوش آئے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی کی سپیکر کے پی کے مشتاق احمد غنی سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں ان کے دور کے کئی اہم منصوبے سابق حکمرانوں کی تاثب کی نظر ہو گئے چودری پرویز علاہی نے مشتاق غنی کو پنجاب اسمبلی کے اعوان کا دورہ بھی کرایا بجٹ اجلاس کے دوران ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بارے میں بھی آگاہ کیا سوبے بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹس اور سکیموں کی ساتھ روز میں ریجسٹریشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت گورنر پنجاب چودری سرور کی زیر صدارت صاف پانی کی فراہمی کے لیے آلہ ستائی اجلاس میں اہم فیصلے چودری سرور کہتے ہیں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجی ہے ریحش سکیموں میں پلانٹوں کے لینڈ یوز روز کے برعاقس استعمال پر کارروائی کا فیصلہ اڈیسنل داریکٹر جینرل الڈی اے کی زیر صدارت اجلاس الڈی اے کی تمام سکیموں میں پلانٹوں کی فہرشت نے ایک ہفتے میں تیار کرنے کا حکم اجلاس میں مفاد عامہ کے لیے اولارٹ شدہ خالی پلانٹوں کی فہرشتیں بھی تیار کرنے کی ہدایت کی گئی لیسکو کو سٹاف کی صدیت قلت کا سابنا گریر سات سے سترہ تک کی تین ہزار آٹھ سو اٹھیس سامیہ خالی انتظامی امور بری طرح متاثر سات کیٹگریز میں دو ہزار تین سو سولہ افسران اور ملازمین کی اشد ضرورت لیسکو نے فوری بھرتیوں کے لیے جی ایم پیپکو کو خط لکھ دیا بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوگا وزیراعظم نے مساودہ بل کی منظوری دے دی اختیارات چھوٹے طبقے کے بلدیاتی نمائندوں میں بانٹے جا رہے ہیں جلہ ناظم کے اختیار میں پولیس نہیں ہوگی دفعہ 144 لگانے کا اختیار ہوگا سینئر وزیر بلدیات عبدالعلم خان نون لیگی میرے گھر کے سامنے اعتجاج کریں کھانا بھی فراہم کروں گا سینئرٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر جیت کے لیے نون لیگ اور تحریک انصاف کی عالی قیادت متحرک پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز شریف نے ارکان اسمبلی کو ٹاسک سانپ دیا پی ٹی آئے اور آزاد ارکان سے ووٹ لینے کے لیے رابطوں کی زمہ داریاں بھی دی دیں حکمران جماعت کی جانب سے گورنر پنجاب چوہدری سروس سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز علاہی اور سینئر سبائی وزیر عبدالعالیم خان کو ذمہ داریاں تفویز انٹر سکولو کالجز گیم کا انعقاد انٹر پروینشل گیمز کی آڈٹ ریپورٹ جمع نہ کرانے پر پنجاب سپورٹس بورڈ کا پنجاب سٹیڈیم دینے سے انکار انٹر سکولو کالجز گیمز سولہ سے بیس نومبر تک ہونی ہے ذرائع کے مطابق سپورٹس بورڈ نے پنجاب اولمپکس سے سابق حساب مانگا ہے آرڈر ریپورٹ جمع کرانے پر سٹیڈیم دے دیا جائے گا دیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نئے داخل ہونے والے طالبہ کے عزاز میں تقریب صبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی بطور مہمانے خصوصی شرک کر فیکیلٹی میمبران اور طالبہ کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی استاد کی احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میاں اسلم اقبال سپاہی مقبول حسین کی کہانی سن کے آپ دیدہ ہو گیا تھا چالیس سال قید میں رہنے پر بھی پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہ لگایا زبان کٹ جانے کے بعد بھی اپنے لہو سے پاکستان زندہ آباد کی آواز اٹھائی صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کا سپاہی مقبول حسین کی زندگی پر مپنی ڈراما کی تقریب سے خطاب کہتے ہیں جس فوج میں سپاہی مقبول حسین جیسے ہیرو ہوں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا صدر بادامی باغ لوہا مارکیش شیخ حیدر حسین کی صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کے اعزاز میں تقریب عبدالرزاق ببر ملک طیب محبوب میاں نیونس اختر خان نیازی اور دیگر کی شرکت مجاہد مقصود بٹ نے حکومت سے ویدھولڈنگ ٹاکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایوانی نور بینکویٹ ہال جوہر ٹاؤن میں ریال اسٹریٹ ڈیلرز ایسوسییشن کی تقریب حل برداری فیسل ٹاؤن، لنک روڈ، مارڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کے عدداروں نے حل پھٹایا صدر پاکستان فیڈریشن آف ریٹیلرز میجر ریٹائر رفیق حسرت نائب صدر پنجاب فیڈریشن آف ریٹیلرز چوہدری شفقت بندیشہ تاہر مسود، احسان چوہدری اور دیگر کی شرکت اور پاکستان کی ثقافت کے سبرنگ، ڈاچی فیسٹیول کے سنگ آخری روز رانکیں اروج پر رہیں کسی نے جیولری خریدی تو کسی نے رنگ برنگ ملبوسہ، دستقاری کی اشیاء کے سٹالز پر بیرش